پورے پردیش میں ہمارے انچار بھارت سنگھ سولنکی صاحب اور ہمارے پردیش اردکش وقار سلوانی صاحب کے دنشان نردیش پر پورے پردیش میں پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن چل رہے ہیں پی سی سی کی طرف سے اور اسی کی گڑی میں آج جوری میں بھی ہم نے پروٹیسٹ کانگرس ورکرس یوت کانگرس نسوائی محلہ کانگرس نے کیا آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہمارے دوزار انیس میں ہماری ریاست کا درجہ چھنا گیا ہمارے حقوق جو تھے ان کو یہاں سے ختم کیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ آئے دن جو بھی اگزام ہوتا پیپر لیک ہو جاتا ہے ہماری بے روزگاری پہلے جہاں چھبیس نمبر پر ہماری سٹیٹ تھی آج ہماری پہلے نمبر پر سٹیٹ ہے اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دن ایک دلی سے فرمان جاری ہوتا ہے کہ ایل جی کو ایبسلوٹ پاور دی جائے تا کہ یہاں بی جی پی کو پتا ہے کہ ہم جیت نہیں سکتے اور انہوں نے دیکھا کہ جس طرح لوگ سبا میں بھی ان کا ووٹ پرچیٹ گھیرا ہے اور اسی کے تحت انہوں نے کیا کیا کہ ایل جی کو پاورس دے دی تاکہ یہاں کے جو الیکٹیڈ نمائندے ہیں جو آنے والے ایم ایل ایز ہیں جو سرکار ہیں منتری ہوں گے ان کو کوئی پاور نہ ہو اسی کے چلتے جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو یہاں دلی کی طرف سے سوگات دی گئی کہ سمارٹ میٹر لگا کر بڑے 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 ب پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن کیا اور آج آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن کر رہے تھے اور جس طریقے سے موڈی اتنا کمزور پردان منتری ہے کہ وہ جب جب موڈی ڈرتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے تو ہمارے پولیس پول پروٹیسٹ کو وہاں پولیس نے وہاں ہمیں حراست میں لیا اور آج ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کانگرس کے یوت کانگرس کے این ایس وائی کے کارے کرتاؤں نے پروٹیسٹ ڈیمانسٹری ہمیں سٹیٹ ہوت نہیں ملتا الیکشن نہیں ہوتے اور ہمارے یوہوں کو روزگار نہیں ملتا کانگرس ہمیشہ ان کے لیے لڑتی رہے گی اور سڑکوں پہ رہے گی بی جے پی آج کا پروٹیسٹ ہمارا جو کانگرسٹ کی طرف سے تھا یہ ہم نے یہاں پروٹیسٹ رکھا یہاں سے ہمارے لیٹران کو پولیس نے جبرن ریسٹ کر کے وہ ریسٹ کر چکے ہیں اور یہ پروٹیسٹ ایک پیسپول پروٹیسٹ تھا ہمارا پھر بھی انہوں نے گھنڈا گردی دکھائے اور ہمارے لیڈروں کو کب تک ہی لیڈر ہمارے اندر جیلوں میں رکھیں گے ہم سب جیل میں جانے کے لیے تیار ہیں ہم ایمپلائیر میٹ کے لیے لڑیں گے ہم کسانوں کے لیے لڑیں گے ہم دیش کے جو شہید ہوئے لوگ ان کے لڑیں گے ہم آرمی والوں کے لیے لڑیں گے جن کو کوئی بھی سینٹر گورنمنٹ فیسلیٹی نہیں دے رہی جو بے کچور ہمارے نوجوان باڑھ روپے مار دکھائے جا رہے ہیں ان کے پروگاروں کو دو دو کروڑ بیاں دیا جائے جو بھی نوجوان دیش کے لیے شہید ہوتا ہے ہم ان پر روزگاروں کی آواز بان کے نکلیں گے جو پندرہ سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس روزگار نہیں ہے وہ اگر فارم بڑھتے ہیں تو ان کا کنسل ہوتی ہے آن لائن پیسہ گورنمنٹ ہی کٹھا کر رہی ہے آن لائن بچوں کے فارم بڑھ کے وہ پیپر کینسل کر رہی ہے اس سے بڑی شیم کیا ہوگی کہ ایم بی بی سکیم دیک کو جو نیٹ کا سکیم کیا ہے وہ اس بی جے پی سرکار میں ہوا پورے ورڈ میں ہمارا مو کالا ہوا یہ سرکار نکمی ہے بی جے پی آج 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 کا جو پروگرام تھا ہمارا پورٹسٹ ہے یہ ہے بارتے جانتہ بارتے کی بڑھتی ہوئی رہی مانی ظلم تشدر کے خلاف یہ ہمارا پورٹسٹ ہے جیسے جمعو کشم کے اندر جو ہے چیپ مرسل کے پاورے ختم کر دیئے ہیں بارتے کی بڑی ہے ایک لاکھ پچاس سکاری ویکنسیاں ختم کر گئے ہیں جمعو کشم کے چیپ سے کس کام کا ہے جو اس کو پاور ہی نہیں ہے یہ بڑھتی ہی بڑھتی ہی بڑھتی ہی بڑھتی ہی بڑھتی ہی بڑھتی ہی بڑھتی ہو رہی ہے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اس لیے بہت بڑھتی ہی بڑھتی ہی بڑھتی ہی بڑھتی ہی بڑھتی ہی بڑھتی مینسٹر تھے جو بھی ہمارے نیتا تھے سب کو انہیں اڈیسٹ کر لیا اور انہوں نے لے گئے ان کو تو اسے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا شکریہ ہم میڈیا دوارہ اپنا یہ پروٹیسٹ کے بارے میں پبلک کو بتانا چاہتے ہیں یہ جو پروٹیسٹ ہم نے کیا یہ پیشفل پروٹیسٹ تھا یہ صرف پبلک اور گریو امام کے حق میں ہے کہ گریو امام آج کس طرح سے جل رہی ہے اس سرکار کے دوران کتنے بے روجگار ہیں کتنے بے روجگاروں کو روجگاری نہیں مل رہی ہے کتنے ملاجموں کو پیمینٹ ٹائم پلی نہیں ہو رہی ہے جو پرانا ڈیلی گیجر ہیں ان کی پاہلی نہیں ہو رہی ہے نرے گا ہو چا کوئی بھی ہو یہ گریوی اتنی بڑھ رہی ہے اس سرکار کے ٹائم کہ کوئی سرکار ہو نہیں ہے اس لیے میں پبلک کو یہ کہنے چاہتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں بلکل اپنا کان کھوڑ کر کے اپنا مرضی کا لیڈر کیوں نے جسے کہ یہ صرف اور صرف اگر دیش کو چلا سکتی ہے تو کانگریس سرکار چلا سکتی ہے اور اس کے علاوہ بڑا مشکلہ چلنا شکریہ جو پروٹیسٹ ہے جو ال جی کو ایکسسی پاور دی گئی ہے اور منمانے طریقے سے ہمارے یہاں الیکشن نہیں ہو رہے ہماری سٹیٹھوٹ کا درجہ ہے اور پیپر لیگ ہو رہا ہے آج انہوں نے اپنا بل پر یوگ کر کے ہمیں پروٹیسٹ پیسل پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا موڈی جب جب ڈڑتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے اور آج ہمارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں اکٹھے ہیں اور یہ لڑائی جاری رہے گی یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے لیے اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری کو لے کر انڈین نیشنال کانگریس کی طرف سے یہ پروٹیسٹ کیا گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ آج جو پچھلے دس سال سے لے کر اس وقت تک بھارتیہ جنتہ پارٹی کی مرکزی سرکار ہوتے ہوئے کسی ایک ایس پیوز کو برتھی نہیں کیا گیا کوئی ایک پڑواری برتھی نہیں کیا گیا کوئی ایک آشا ورکر نہیں لگائی گئی آج بے روزگاری جو ہے وہ روت پہ ہے آج مہنگائی جو ہے وہ اسمان کو چھو رہی ہے ایک عام آدمی گریب آدمی اپنے بیوی بچوں کو دو ٹائم کی روٹی دینے کے لیے مجبور ہے اور اس ایسی سرکار جو عام آدمی کو گریب آدمی کو روزگار نہ دے سکے روزی روٹی نہ دے سکے ایسی سرکار کو اکھار باہر نکالنے کا کام کرنا چاہیے ہے اور عام آنے والے اسیمبلی الیکشن کے بیچ میں ہماری بھارتیہ ہماری تمام جنتہ سے اپیل ہے کہ آپ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی پچھلی دس سال کی کارکرکی کو دیکھتے ہوئے مدیا نظر رکھتے ہوئے آنے والے الیکشن میں کام کریں آنے والے الیکشن کے بیچ میں اپنی من پسند کی سرکار چنے جو ہمارے پڑے لکھے نوجوانوں کو روزگار دے سکے جو مہنگائی کے اوپر کنٹرول کر سکے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ بی ایس ایل بکیا ریلوے بکیا پی اچی بکیا پی ڈی ڈی بکیا ہندوستان کے بیچ میں دو ہی بڑے ڈپارٹمنٹ تھے جو سب سے زیادہ روزگار کا سادن تھے ایک تو انڈیان آرمی جس کو آج اگنی ویر کا نام دے کر چال سا چار سال کے لیے بچے کو برتی کر رہے ہیں دوسرا ریلوے جس کو پرائیویٹ کر دیا ہے اور اسی طرح سے میں آپ کو چھوٹی مثال دوں پی اچی کے بیچ میں جہاں پرمنٹ ملازم ایک سو کام کرتے ہیں اور ساٹھ ہزار ستر ہزار پیا وہ مہینے کی سیلری لیتے ہیں کانٹریکٹر نے وہاں بیس آدمی کو لگانا ہے اور بیس آدمی کو سیلری دینا ہے آٹھ ہزار نو ہزار اسی طریقے سے بے روزگاری بڑھتی جائے گی یہ روز بے روزگاری ہمیں پرداش نہیں کریں گے اور روڑوں پر آئیں گے شکریہ خدا ہم نے ایک پیس فل پروٹیسٹ جو اور جوری کے اندر رکھا تھا آپ دیکھ رہے ہو کہ پچھلے ایک مینے سے لگا تار ہماری ریاست جمہو کشمیر میں انڈین نیشنل کانگرس کی طرف سے جو ہمارے انچار جمہو کشمیر کے ہیں شریح بھارت سنگھ سولنکی جی کی قیادت میں ہمارے سٹیٹ جو پریزیڈنٹ ہے مکار رسول صاحب اور جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں ان کی قیادت میں ہم جو ہے ہر ڈسٹک ایڈ کوارٹر پر یہ پروٹیسٹ جو ہے جاری ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہماری ریاست جو ہم سے چھینی گئی پانچ اگست دوزار انیس کو اس کا درجہ جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ حال کیا جائے اور دوسرا ہمارا تھا کہ جو بے روزگاری ہے ہمارے جمہو کشمیر میں اس وقت جتنا بھی پچھلے سروے کے تاعت پورے دیش میں پورے ملک میں اگر آپ دیکھو سب سے زیادہ جو بے روزگاری ہے وہ آہ اس وقت تریازت جمہو کشمیر کے اندر ہے جو یوٹی بنائی آپ انہوں نے تو اس کے علاوہ جتنی مہنگائی ہے یہاں پہ آج جو کھانے پینے کی چیزیں ان کے دیکھ لو کے دام کتنے جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں چاہے آپ دالوں کے دام دیکھ لو ڈیزل پٹرول دیکھ لو آپ گیس لنڈر جو چار سو روپے میں کانگرس کی سرکار میں ملتا تھا آج وہی گیس لنڈر جو ہے وہ ایک آزار جو ہے وہ کراس کر چکا ہے اسی طریقے سے جتنی مہنگائی ہے آج غریب آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے غریب جو ہے وہ دن با دن غریب ہوتا جا رہا ہے اور جو بجنسمن ہمارے ہیں میڈیوم کلاس کے بجنسمن ہیں وہ بھی ان کا جو پورا سسٹم ہے وہ فیل ہو چکا ہے آج بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر کوئی پہلے بے روزگار ہوتا تھا تو وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار اپنے جو ہے وہ کھولتا تھا لیکن آپ دیکھ لو کہ آج حالت کیا کہ کاروبار جی ایس ٹی اتنا لگا دیا ہے سرکار نے کہ کوئی کاروبار بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے تو ان ساری چیزوں کو لے کے جو دوسرا یہ ہے کہ ہماری ریاست جمہو کشمیر میں جب ہماری اکومتی یہاں منسٹر کے پاس کتنی بڑی پاور تھی یہاں چین منسٹر کے پاس کتنی پاور تھی اب جو انہیں ساری پاورز ہیں وہ جمہو کشمیر کے الجی صاحب کو دے دی اور جس سے یہ ہے کہ کانسٹیبل بھی جو ہے وہ کوئی منسٹر آنے والا یا کل کو جو چین منسٹر ہے وہ ٹرانسفار نہیں کر پائے گا تو ایسے حالات میں پچھلے دس سال سے یہاں کوئی سرکار نہیں ہے جو لوگوں کی چنی ہوئی سرکار ہے ہمارا جو ملک اندستان ہے وہ اندستان کی سب سے بڑی جو ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنی دنیا کی سب سے بڑی جو جمہوریت ہے جو ہمارا ملک ہے اس کے اندر ریاست جمہو کشمیر میں دوزار چودوں کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوا کوئی یہاں چنی ہوئی سرکار جو ہے وہ نہیں ہے لوگ پریشان ہیں لوگوں کی سنوائی کوئی نہیں ہے بیورو کیسی کا دور دور ہے یہاں پہ افسر کوئی کسی کی بات نہیں سنتا ایک غریب آدمی جو ہے ہماری اول ڈیج پنشن آپ دیکھ لو ہماری ویڈیوز پنشن دیکھ لو وہ چکر کارتے ہیں دفتروں کے چھے چھے مہینے ہو گئے اتنا پیسہ خرچ کیا لیکن آج پہ کسی کو جو پنشن جہاں وہ نہیں مر رہی ہے ہینڈی کے پنشن ہے یہ ساری چیزوں کو لے کے میں کہوں گا کہ اس کے بارے میں آج ہم نے ڈسٹر کانس کمیٹی نے یہاں پہ پروٹیسٹ یا وہ نکالا ہمارے جترے کانگرس کے سینیر ساتھی ہیں وہ سب یہاں پہ آج موجود تھے اور اس کے بعد یہ ہمارا پروٹیسٹ جو ہے وہ تب تک جاری رہے گا جب تک ریاست جمہو کشمیر کے اندر چناؤ نہیں ہوتا جب تک یہاں چنوی سرکار نہیں آتی اور پھر جو پاورز دی گئی ہیں جو بیوروکریٹس کو ساری پاورز دی ہیں یہ پاورز واپس لی ہوتے اور غریب یہاں مہنگائی ختم نہ ہو یہاں بیوروکریٹس ہے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے پورے ہندوستان میں کانگریس کی ہے ڈیمانڈ ہے کہ جو کس کیا ہوا ہے ہمارے بچے بے روزگار ہو گئے مہنگائی کے حالات دیکھو کیا چاہے ہیں اس لیے یہ پروٹیس آئی تو ہمارا شکوات ہے اس کے بعد آپ دیکھنا کیا کہ یہاں پہ ہوتا ہے مہنگائی کے حالات دی